انیل جی آپ سے ماری چرچہ جارے رہے گی اس ویچ ہم چرچہ میں شامل کریں گے ممبئی سے ایک اور خاص ممار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بلون جین جی ہمارے ساتھ جو کی سی ایف او ہیں اپنا پیسہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے بلون جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ریزر بینک نے جو قدم اٹھایا ہے سی ایر آر میں زیرو پائنٹ ٹو فائی پرسنٹ کی کٹوٹی کی گئی ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ بارکٹ کے لیے ہے کیا ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ ارثویرسہ کے لیے ہے نشتے دروپ سے یہ جیسے جو سی ایر آر کی جو کٹوٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے سسٹم میں لیکویڈیٹی بڑھے گی پر جتنا پوزیٹیو اگر ریپو ریٹ پائنٹ ٹو فائی پرسنٹ کم ہوتا ہے اور جو سگنل جاتا وہ سگنل نہیں جا رہا ہے کیونکہ ultimately جو انڈسٹری ہے وہ ایک دم پلیٹ ریٹ سے گروہ کری ہے گروہ ہی نہیں کری ہے اور اس کے پیچھے کارن بتایا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس بہت ہائی ہے تو اگر سی ار آر کی جگہ اگر ریپو ریٹ میں کم کمی کی گئی ہوتی تو اس کا جو فائدہ ہے وہ سب لوگوں کو ملتا ہے ایون جو ہوم لوگ وگیرے لینے والے ہیں کار لوگ لینے والے ہیں ان کی بھی یہ مائی وگیرے کم ہو جاتی تھی اور ارث ویوستہ پہ تو فرق پڑے گا کیونکہ یہ اتنا پیسہ ہے نا 16000 کروڑ جیسے آپ کے سمبات داتا بتا رہے تھے کہ بینکوں کے پاس اپ لپ دوئے گا آن ورڈ لینڈنگ کے لیے پرنتو سسٹم میں ابھی لیکوڈیٹی ترہل تک اتنی پرابلم نہیں ہے جتنی ہائی انٹرسٹ ریٹ کو لے کے کنسن ہے پرنتو چونکہ جیسے یہ انفلیشن 7.55% آیا ہے اور یہ ڈیزل کی وجہ سے بھی جیسے سوچا جا رہا ہے 0.6% اور بڑھے گا تو ریزر بینک کے ہاتھ بڑھے ہوئے نا آگے بڑھ سکتی ہے نا پیچھے بڑھ سکتی ہے کیونکہ ابھی اس کا جو ڈیزل پرائس کے جو بڑھانے کا جو امیزیٹ ایمپیکٹ ہے وہ اوورال جیسے فوڈ پرائس پرانس 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 کیا یہ کہا جائے کہ میں آئی ابھی بھی لیکاس سے بڑی کنسن ہے ریزر بینک کے لیے ہاں یہ سگنل سے ایک دم ساپ دیکھتا ہے بینک نے جو ریٹ نہیں گھٹایا ہے اور ریٹ نہیں گھٹانے کے پیچھے بھی جو ریزر بینک میں ہمیشہ سے جو ترک دے رہا ہے کہ ہمیں مہنگئی کی جہادہ چنتہ ہے اور جیسے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیزل کی پرائسز بڑھنے کے بعد میں امیزیٹلی یہ مہنگئی بڑھے گی تو ریزر بینک اسی لیے شاید یہ ریپو ریٹ نہیں کم کر پائی جی اس بیچ وپل کے پاس چلتے ہیں وپل سی آر آر میں ایک کٹوٹی کے اعلان کے بعد کیا سینٹیمنٹ ہے مارکٹ میں مارکٹ سے کیا خبار آ رہی ہے مارکٹ سے بلکل سکار آتما کرجان جس طرح کی امید تھی اسی طریقے سے بازار کافی انفیکٹ اس کے سنکیت اگر کوئی سی آر آر ریپو ریٹ میں کوئی مارکٹ سے بازار کافی کچھ مل چکا ہے بازار میں کافی لمبے سمجھ سے نیراسہ چل رہی تھی سرکار کی طرف سے اور سرکار نے ایک ساتھ تمام گولیاں دی ہیں بازار کو دوبارہ ریکوبر کرنے کے لیے اور ویدیشی نیویش آکرشت کرنے کے لیے اور جو ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ کتنا اثر پڑے گا کیا مہگائی در کو لے کر کے کافی کنسان ہے اس پر ایک پوائنٹ انیلی سے اور باقی لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو سال سے آر بی آئی ایک خوالہ دے رہا ہے کہ مہگائی در ایک بڑی چنوٹی ہے لیکن آر بی آئی کے تمام قدم اٹھانے کے باوجود بھی آر بی آئی مہگائی کو کابو میں نہیں کر پایا اور لگاتا آر بی آئی گورنر کا یہ کہنا ہے کہ یہ انفلیشن کو صرف بیاز دروں سے تمام ایکسپٹ کا بھی کہنا ہے کہ انفلیشن کو صرف بیاز دروں سے کنٹرول کر پانا سمبھاؤ سب کئی کئی کنسرن ایسے ہیں جو کی سپلائی سائٹ سے ہیں تمام جگوں سے سرکار کی طرف سے صحیح قدم نہیں اٹھا جا رہے لیکن ان کو جو بیاز دروں سے روکنے کی کوشش مہگائی کو ککی جا رہی ہے وہ possible نہیں ہے آر بی آئی جروس زیادہ کوشش اپروچ جی بلکل ویپول اس سوال پر بات کریں گے کیا مرض بیٹ میں اور دوا کان کی دی جاری ہے اس سوال کا جواب لیں گے اپنے ایکسپٹ سے بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد تو بڑی ہی امید کے ساتھ تمام لوگ ریزر بینک کی طرف دیکھ رہے تھے امید یہ کی جا رہی تھی کہ بیاز دروں میں کوئی بدلاؤ ہو سکتا ہے جس سے کی ایم آئی کا بوجھ کھٹے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ریزر بینک نے بیاز دروں میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے ریپو ریٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے ریورس ریپو ریٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے سی آر آر میں کٹوٹی ضرور کی گئی ہے 0.25% کی کٹوٹی سی آر آر میں کی گئی ہے جس سے کی 16,000 کروڑ کی لیکن جس عام آدمی کی ہم بات کر رہے تھے جس کو یا تو گھر لینا تھا یا کار لینے کی جو سوچ رہا تھا یا ان کے پاس پہلے سے ہم لون کا کرز ہے ان کو ایم آئی کا بوجھ کم ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک اہم سوال تھا یہاں پر لیکن فلحال ان کے لیے راحت کی خبر نہیں ہے لیکن ایک پوزیٹیو سنکیت ایک سینٹیمنٹ اسے ضرور مانا جا رہا ہے دو خاص مہمان تمام پہلوں پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ انیل چوپرا جی موجود ہے ساتھ ساتھ بلون جین جی یہاں پر سوال میرا انیل جی سے ہوگا انیل جی آپ بات کر رہے تھے کہ ریزر بینک کے سامنے چنوٹی ہے مہنگائی اور وکاس میں سنتولن بنانے کی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ پیٹ میں درد اور کان کے درد کی دوا دی جا رہی ہے مطلب یہ کیا بیاج دروں کے حساب سے ہی مہنگائی کو ٹیکل کیا جائے گا کیا یہی ایک ماتر قدم رہ گیا ہے کیا یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی چین سے جڑا ہوا سوال نہیں ہے نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ہمارے گورنر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انٹریسٹ ریٹ اگر وہ آدھے پسنٹ سے کم کریں گے تو انفلیشن بھی آدھے پسنٹ سے کم ہو جائے گا ان کا آپس میں کوئی کوریلیشن بہت کم ہے انٹریسٹ ریٹ جو ہے وہ انفلیشن کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے دیکھیں ہم پہلے انفلیشن پر نگاہ ڈالیں جو مہنگائی ہے وہ یا تو ویش پوش کی وجہ سے ہوتی ہے یا کاؤسٹ پوش کی وجہ سے ہوتی ہے تو ابھی کوئی ویش پوش تو ہے نہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پورے بھارت ورش میں کمپنیز میں انکریمنٹس وغیرہ یا ان کو سیلری میں زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے یہ مینلی ہو رہا ہے دوسرے کچھ وجہ ہیں جیسے کی کاؤس پوش ہے اس میں مین وجہ ہے جو کچھا تیل جو ہے اس کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں انتراشتری باجار میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ستر پرسنٹ اپنی جو جرورت ہے وہ آیات کرتے ہیں تو اگر کروڈ آئل کے پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں پھر بھارس سرکار کیا کر سکتی ہے یا آر بے گورنر کیا کر سکتے ہیں دوسری طرف اگر ڈالر مجبوط ہو رہا ہے روپیہ کمجور ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو انڈیا میں انفلیشن زیادہ ہے اور جو دوسری ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں انفلیشن کم ہے تو جو ان کے ڈیفرنس ہے اس ڈیفرنس کے حساب سے روپیہ بھی کمجور ہوا ہے تو یہ دونوں چیزیں کے چلتے یہ ایک کافی بڑا بوچ پڑا ہے اس سے کاؤس بڑی ہیں اور دوسری طرف ابھی ایک بھی یہ بھی نلا ڈالیے کہ ابھی جو سرکار نے قدم اٹھایا ڈیزل پہ پانچ روپے سے ریٹ بڑھانے کا یہ بہت ہی کنفلیکٹنگ ہو جاتا کہ ایک طرف تو ڈیزل پہ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے اس سے سب کو اندیشہ ہے کہ تھوڑی بہت ننگائی اس سے اور بڑھے گی اور دوسری طرف ہم انٹریس ریٹ کم کریں جس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے تو یہ ایک چنوٹی بڑا ٹائم ہے ہم سب کے لیے بھی لیکن ہمیں انتجار کرنا ہوگا جو اتنے اچھے بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں اس کا فائدہ پہنچے ایکانومی کو اور اس کے بعد عام آدمی کو اس کے لیے ہم کو بھی ایک دو دھائی مینے کی انتجار کرنے بڑھے گی بلونجی کیا آپ کو لگتا ہے ریزل بینک نے اعتحاد یہاں پر بڑھتی ہے کہ پہلے ڈیزل کی جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا ایمپیکٹ آنے والے دنوں میں دیکھ لیا جائے اور اس کے بعد اگلا قدم بڑھایا جائے کیا یہ ریزر بینک کے دماغ میں رہی ہوگی باتیں ہاں ریزر بینک کے دماغ میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ انفلیشن مین کنسن ہے اور جب تک جیسے ریزر بینک کا جو کمفرٹ لیول انفلیشن ہے وہ پانچ پرسنٹ ہے تو پانچ پرسنٹ آنے میں تو بہت بہت سمیں لگ جائے گا تو اس کے پہلے ہی ریزر بینک کو اپنی ریٹ تو کم کرنی پڑے گی پر یہ پکا کنسن ہے ریزر بینک کا پلون جی آپ سے اور انیل جی آپ سے بھی ہماری چرچہ جاری رہے گی فیلال وقت ہوں کہ ایک چھوڑے سے بریک کا جل لوٹتے ہیں تمام پہلوں پر وصار سے باتچیت جاری ہے تو اس وقت کی بڑی خبر سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کی ایمائی کم نہیں ہوگی ریزر بینک نے کریڈٹ پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے سی آر آر میں زیرو پائنٹ ٹو فائب پرسنٹ کی کٹوٹی کی ہے جبکہ ریپوریٹ اور ریورس ریپوریٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے ریزر بینک نے ایک بار پھر مہنگائی کو چنتہ کا وشے بتایا ہے ریزر بینک کے مطابق سی آر آر میں کٹوٹی سے لیکویڈیٹی بڑھے گی آر بی آئی گورنر کے مطابق سی آر آر میں کٹوٹی ریپوریٹ میں کٹوٹی سے زیادہ اثردار ہے آر بی آئی کے مطابق سی آر آر میں کٹوٹی کے قدم سے سترہ ہزار کروڑ کی لیکویڈیٹی بڑھے گی اتنا ہی نہیں آر بی آئی گورنر نے ڈیزل کے قیمتوں میں بڑھوتری کو بھی اپلپ دھی بتایا ہے ادھر کریڈ پالیسی کے اعلان کے ساتھ ہی بڑھت کے ساتھ کھلے شیر بازار میں صبح کے مقابلے اب گراوٹ دیکھی جا رہی ہے تو دو خاص بیمان لگاتار تمام پہلوں پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلون جین جی جو کی سی ایف او میں اپنا پیسہ پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے اور انیل چوپڑا گروپ سی او بجاج کیپٹل لیمیٹیٹ کے سیدھے ہم پہلے رکھ کریں گے بلون جی کا بلون جی یہ بتائیں کہ ربی آئی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی سب سے بڑی چنتہ کا وشے ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ نہ تو مہنگائی گھٹ رہی اور نہ وکاسدر بڑھ رہی ہے ایسے میں دیش کی ارث رستہ کس دشاں میں جا رہی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جو مہنگائی کے پیچھے صرف جیسے انیل جی نے بتایا کہ انٹرسٹ ریٹ جواب دار نہیں ہے جیسے انفلیشن ایمپورٹ بھی ہوتا ہے جیسے بھی یہ ڈالر روپے کے مقابلے مہنگا ہے تو جو بھی ایمپورٹ بیسٹ انڈسٹریز ہے ان کا کوسٹ اپ پروڈکشن جیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو مہنگا پڑ جاتا ہے اوائل کی پرائیس بھی بڑھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سپلائی کونسٹرینٹ ہے جو سپلائی ہے وہ لیمیٹیڈ ہی ہے تو جو اس کو چیز کرنے والے لوگ جیادہ ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو جب تک یہ سپلائی سائیڈ کو ٹیکل نہیں کیا جائے گا تب تک انفلیشن ایک دم سے کم نہیں ہوگا پر جیسے اپ ڈی آئی کا جو ڈیسیجن آیا ہے ریٹیل میں اپ ڈی آئی ایلاؤ کرنے کا تو اس کی وجہ سے جو یہ جو چین سپلائی چین مینیجمنٹ ہے وہ اچھا ہو جائے گا اور جتنا جیسے ایک تی آئی جیسے فل اور سبجی وغیرے ویسٹ ہو جاتی ہے خادیان بھی بہت سارا ویسٹ ہو جاتا ہے تو ویسٹ رکھ جائے گا تو اس کی وجہ سے سپلائی بڑھ جائے گی تو لانگ ٹم میں تھوڑا انفلیشن میں اس کی وجہ سے اپ ڈی آئی کی وجہ سے فرق پڑے گا پر امیڈیٹلی فرق نہیں پڑنے والا جی انیل جی سے ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے رکھ کرتے ہیں نیوزروم کا سمواتہ وریندر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وریندر شیئر مارکٹ پر اب کیا اثر ہے شروعات دو سو انکوں کی بڑھت کے ساتھ ہوئی تھی مانا یہ جا رہا تھا کہ کوئی اچھا کوئی بڑا اعلان ربی آئی کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن سی آر آر میں ہی کٹوٹی کی گئی ہے باقی دروں میں کوئی بدلاؤ نہیں کس طرح سے مارکٹ اب لے رہا کتنا اثر ہوا ہے دیکھیں بزار ہائے لیوز سے تھوڑا سا نیچے آیا ہے لیکن ارانت آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج سے ایک روز پہلے یعنی شکروعار کو ہم آلڑی نفٹی میں لگ بھگ لگ بھگ ڈیڑھ سو انکوں کا اضافہ دیکھ چکے ہیں یعنی کہ میں آج کی شروعاتی بڑھت کو کلکولیٹ کروں اس کو جوڑ کے چلوں تو لگ بھگ دو سو انکوں کا پول بیک برسپتیوار کی شام سے لے کر آج سو انکوں کی صبح تک اور دیکھیں بزار تھوڑا سا پروفٹ بوکنگ موڈ میں آنا لازمی بھی ہے اتنا اچھے خاصے پروفٹس دینے کے بعد FIs ہیں یا پھر ایچنائز ہیں وہ لازمی ہے کہ تھوڑی بہت پروفٹ بوکنگ کرتے ہیں اور جہاں تک بات آپ نے سیر آر کٹ کی دیکھیں آرانت ابھی جو آپ نے قریب 25 بیسنس پونگ کی کٹوٹی دیکھی ہے اس سے اپروکسیمیٹلی سترہ ہزار کورڈ روپے کی لیکوٹی سسٹم میں آنی ہے لیکن آپ یہ مت بھولیے کہ آلرڑی انڈین کورپیٹ جبھارتی کمپنیاں ہیں وہ Q2 کے لیے دوسری تمہاہی کے لیے اس ویتتورش کی اپنے ایڈوانس ٹیکس کے آنکھڑے دینے شروع کر دیا ہے ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگی شروع کر دیا ہے یعنی جو لیکوٹی وہاں سے سک ہوگی اس کو کہیں بیلنس کرنے کے لیے RBI نے جو سترہ ہزار کورٹر پر لیلیس کے ہیں وہ ایکول ہو جائے گا تو یہاں پر بزار کے پاس پروفیٹ موگنگ کی ایک بجے تھی ایک شروع کر میں پروفیٹ ملنا تھا اس کو بزار نے لیا ایک صحیح رنی تھی سمجھئے چی مریندر آپ کے پاس لٹیں گے اس ساتھی مہمانوں سے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن پہلے درشکوں کو بتا دیتے ہیں کہ CRR میں کٹوٹی کے بعد نئی در کیا ہے دراصل کٹوٹی سے پہلے CRR کے در تھی چار دوشلو سات پانچ فیصدی اور شونی دوشلو دو پانچ فیصدی کٹوٹے کے بعد اب یہ ہو گئی ہے چار دوشلو پانچ شونی فیصدی ریپو ریٹ آٹھ فیصدی تھی موجودہ در اور اس میں کوئی بدلاؤں نہیں کیا گیا ہے ریورس ریٹ و ریپو ریٹ میں بھی کوئی بدلاؤں نہیں کیا گیا یہ ابھی بھی سات فیصدی ترپر قائم ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ریپو ریٹ ریپو ریٹ کی وہ در جس پر بینک آر بی آئی سے ادھار لیتے ہیں وہ کہلاتی ہے ریپو ریٹ یعنی اگر بینکوں کو آر بی آئی سے سستا کرز ملے گا تو وہ آگے بھی سستا کرز دیں گے جس کا فائدہ ایک عام آدمی کو بھی ملتا ہے جو اپنی کار کے لیے گھر کے لیے لون لیتا ہے ریورس ریپو ریٹ وہ در ہے جس پر بینک آر بی آئی کے پاس پیسہ جمع کراتے ہیں اس میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے یہ ابھی سات فی صدی کی در پر ہی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں سی آر آر کی جس میں آج شونے دشوالہ دو پانچ فی صدی کی کٹوٹی کی گئی ہے بینکوں کو کل کیش ریزرگ کا ایک حصہ آر بی آئی کے پاس سکنا ہوتا ہے جسے سی آر آر کہا جاتا ہے اور آج اسی میں کٹوٹی کی گئی ہے یعنی کہ مان لیجے پہلے بینکوں کو سو روپے ریزرگ بینک کے پاس رکھنے ہوتے تھے اس میں اب اگر 0.25% کی کٹوٹی کر دی گئی ہے تو اب 25 روپے کم رکھنے ہوں گے 75 روپے رکھنے ہوں گے وہ 75 روپے وہ 25 روپے اب بینکوں کے پاس ہوں گے جسے کی مارکٹ میں وہ پیسہ آئے گا اور جیسے کی ایوریندر بتا رہے تھے کہ 17,000 کروڑ روپے CRR میں کٹوٹی سے مارکٹ میں آئیں گے سیدھے ہم رکھ کریں گے انیل جی کا انیل جی اور پھر کتنے سمیں تک وہ ہولڈ کر سکتا ہے بیاج دروں میں کوئی بدلاؤنا کرنے کو لے کر دیکھیں کوئی بھی سینٹرل بینک ہے جو پولیسی بناتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہی مہنگائی جو ہے وہ ایک نمبر ون پرائیٹی رہتا ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں جو ہم نے different international economies میں جو جو حالات ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہے ان پر جرچہ کری ہے تو اس میں ہم نے پایا ہے کہ ہمیں اپنے ارد شاستریوں پر کافی ناج ہونا چاہیے کافی گورم ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو بھی قدم اٹھائے چاہے وہ ست قدم تھے چاہے وہ انپاپلر قدم تھے وہ باد میں صحیح ثابت ہوئے تو ابھی بھی ہم کو پورا وشواس ہے پورا بھروسہ ہونا چاہیے اپنی جو نیتیے بناتے ہیں ان کے اوپر کہ سب سے پہلا جو چنوٹی ہے وہ ہے مہنگائی کو کنٹول کرنا اور اس میں اگر وقت لگ رہا ہے تو اس کی کئی ساری وجہ ہیں جیسے کی ہم نے بتایا کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس میں کروڈ آئل کے جو ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں اس پہ ہمارے جو پولیسی میکرس ہیں جو انڈین گورنمنٹ ہے ان کا کوئی خاص کنٹول نہیں ہے اس کے علاوہ جو روپیہ ہمارا کمجور ہوا وہ بھی اسی کے چلتے ہوا اس پہ بھی زیادہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے اس پہ زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہاں رہی بات انٹرنل جو جیسے مانسون ہو گیا اس پہ بھی ہمارا اتنا زیادہ کوئی کنٹول نہیں ہے ہم مانسون بھگوان پہ depend رہتے ہیں کہ وہ کتنی بارش کراتے ہیں اور اس کے بات کتنی فصل بجار میں آتی ہے رہی بات جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے جیسے کی ایف ڈی آئی وغیرہ کو لے کے انہوں نے کچھ قدم اٹھائے تو اس کا جو بینیفٹس ہے وہ ابھی اس میں ٹائم لگے گا آنے میں تو ایک اس کی ٹائم سیما ندھارن کر پانا کہ کتنے سمیہ میں یا کتنے مہینے میں انفلیشن definitely نیچے آ جائے گا یہ تو مشکل ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال بولا گیا تھا کہ اس سال مارچ میں انفلیشن جو ہے وہ ساتھ پسند آ جائے گا لیکن ہم نے بائے کہ وہ ساتھ سے ابھی بھی اوپر چل رہا ہے تو اس میں اٹکل ہی لگائی جا سکتی ہیں کوئی definitely نہیں بولا جا سکتا ہے لیکن جو جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے ایسا اب کہ آگے آنے والے کچھ مہینے میں جلدی ہی اس انفلیشن نامک انیمل پر کابو پا لیا جائے گا بلون جی سوال یہاں پر یہ ہے کہ آر بی آئے کی جد میں جو ہے اس کی ادھکارک شطر میں جو ہے وہ کر رہا ہے مہنگائی کو کابو کرنے کے لیے سرکار کے اوپر لگاتار آروپی لگتے رہے ہیں کہ پولیسی پرالیسس سے وہ گرسیت ہے حالانکہ اس کو اب دھونے کی کوشش کی گئے پچھلے دن جو نڑنے لیے گئے لیکن سوال یہ ہے کہ مہنگائی کو کابو کرنے کے لیے سرکار اپنے سر پر جو قدم اٹھا سکتی ہے جو قدم اٹھائے جانے چاہیے کیا وہ اٹھائے جا رہے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں ہمیشہ سے کہتی آ رہی ہے کہ ہماری طرف سے ہی انفلیشن کنٹرول نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کو بھی اس کے پارٹ میں کچھ کرنا چاہیے جیسے جو میجر کانٹر بیٹر ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے جس میں سبسیڈی میجر احصہ کانٹریبیٹ کرتی ہے تو ابھی جیسے ڈیزل کے پرائسیج پانچ روپے ایک دم سے بڑھا کے جو سبسیڈی کم کر دی اور جو جو ڈیفیسٹ سیلینڈر کی بھی جو رسٹرکشن ڈال دی ہے اس کے وجہ سے پلس جو یہ چار پی ایسیو بینک پی ایسیوز ہے اس کا ڈیس انفرسمنٹ ہوگا اس سے پندرہ ہزار کورو روپے آئے گا تو اس سے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ تھوڑا کنسولیڈیٹ ہو جائے گا تو یہ ارگیے کو بھی سگنل جا رہا ہے بھئی ہم بھی ہماری طرف سے مہنگئی گھٹانے کے لیے کر رہے ہیں تو ابھی شاید ارگیے تھوڑی اور پرویکٹیو ہو جائے تو اگلے ریویو میں کم ہو سکتی ہے ری یہاں پر ویریندر سے بات کر رہے ہیں ایک اچھا سکتا ہے مارکٹ سے بھی آیا روپیہ مضبوط ہوا ڈالر کے مقابلے لیکن اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کیا یہ ایک ستھائی ٹرینڈ ہے ایک لانگ ٹرینڈ ہے یا پھر یہ ٹائم لی فرکچویشن ہے دیکھیں ایک یہ اچھا انڈیکیشن ہے دیفینیٹلی اند اگر آپ دیکھیں پچھلے دلوں جب جیسے ہم نے 56% کا سر دیکھا تھا وہاں سے آج آلماسٹ 53% کا سر یہاں پر اند جنوری فروری مارچ لیکن اب تک اگر آپ دیکھیں ویدیشی سنستھاگت نیویشکو کا پیسہ یہاں پر بھارت کی طرف آیا ہے اگر آپ کمپیریزن کریں دوسرے امرجنگ مارکٹ سے انڈیا کا بھارت کا تو دیفینیٹلی پیسہ آیا ہے اور یہ بیٹے تین دن میں جو گھٹنا کرم ہوئے ہیں جس کو آپ یہ دیکھئے اند کے فسکل کنسلیشن کو لے کر جو ایک روڈ میپ سرکار نے رکھی ہے FDI ان ایویشن FDI انڈیٹیل اور دوسری بات ڈیزل پرائس کا اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے بڑھایا گیا ہے آپ کے سامنے ایک فسکل کنسلیشن کو لے کر جو ایک روڈ میپ رکھی ہے آپ نے اُت سے اُت ساہیت ہوتے ہیں ویدیشی سنستھاگت نیویشک اور یقین مانیے ننط ابھی بھی اس بازار میں سب سے ادھا پیسہ پچھلے چار مہینے میں پانچ مہینے FDI انہیں ہی لگایا ہے جب تک کوئی بوری بورا کوئی گھٹنا کرم نہیں ہوگا بھاتی بزاروں میں کوئی بہت بڑا جو پیولیسس ہے جب تک نہیں ہوتا تب تک میرے خیال سے پیسہ باہر نکلنے کی سمبھاونا ہی کافی کم ہے اور ایسے میں روپی کو کافی سپورٹ ملے گا اور اب مائٹ بھی اگر آپ دیکھیں یہاں سے اور سٹرونگ پول بیک آپ روپی میں دیکھیں گے جی انیل جی یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ روپی کی مضبوطی کو ایک پوزیٹیو انڈکیشن ابھی مانا جا رہا ہے کہ ٹرینٹ تو اسے نہیں کہیں گے انڈکیشن اسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ایک انڈکیشن ہے پوزیٹیو انڈکیشن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ پڑے گا روپی کی جو نظریہ ہے اس کے اوپر یا آنے والے دنوں میں اگر یہ چیز قائم رہتی ہے اگر روپیہ اسی طرح سے مضبوط ہوتا ہے تو یہ کس طریقے سے نیتی کو ایمپیکٹ کر سکتا ہے دیکھیں دیفنیٹلی اگر روپیہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے اور فورن سے انفلوز آتے ہیں چاہے وہ سٹاک مارکٹ میں آئے چاہے وہ ایف ڈ آئی کے جریعے آئے چاہے وہ ایف آئیز کے جریعے آئے تو دیفنیٹلی اس سے ایک آر بی آئی کو ایک اور زیادہ ان کا حسلہ بڑھے گا ان کا کانفینس بڑھے گا کہ اب وہ شاید انٹریسٹریٹ کچھ کم کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے دیفنیٹلی انفلیشن پر بھی فرق پڑے گا جیسے جیسے روپیہ مضبوط ہوگا کیونکہ ہماری ایکانومی میں ابھی بھی ایمپورٹس پر کافی ڈیپینڈنسی ہے چاہے وہ کروڈ آئل کا ہو چاہے وہ اور کئی ساری مشینریز یا دوسرے ایکپیپمنٹس کا ہو تو اگر روپیہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ ہوگا تب جب انفلوز آئیں گے اور انفلوز تب آئیں گے جب کچھ ایسی سرکاری نیتیاں بنای جائیں گی جس سے جو فورن انفیسٹرز ہیں وہ اتسائیت ہوں گے ان کو یہاں پہ اپورشنیٹی زیادہ نہ جرائیں گی تو یہ پوری ایک چین ہے جس میں کچھ سٹیپس لے لیے گئے ہیں اب ان کا بینیفیٹس کا ہمیں انزیار کرنا ہوگا اور جیسے جیسے انفلوز بڑھیں گے روپیہ مضبوط ہوگا اس کے چلتے جو فسکل دیفیسٹ بھی ہے اور جو اوورال جو کاؤس ہے اس میں کمی آئے گی تب ہی کچھ انفلیشن نرم ہوگا اور اس کے بعد ہی پھر ریجر بینک اپنے آپ کو اس حالت میں بائے گا کہ وہ انٹریسٹیٹس کو کم کرنے کا کردام اٹھا سکتے ہیں جے بلکل چنوٹیاں بھلے ہی سامنے دھیروں ہوں لیکن امید ابھی بھی قائم ہے امید اسی بات کی ہے جو سنکیت اب دھیرے دھیرے مل رہے ہیں اس سے امید یہ بننے لگی ہے کہ آنے والے مہینوں میں آنے والے کچھ ہفتوں میں اور پوزیٹری سنکیت کچھ دیکھنے کو ملے جس سے کہ ارث ویسہ کی رفتار بھی بہتر ہو اس کے اوپر ایمپیکٹ اچھا ہو اثر اچھا ہو اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آر بی آئی اس دشاہ میں قدم بڑھا ہے جس میں ایک عام آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ یہ کہ اس کی ای ایم آئی کم ہوگی یا نہیں اس کے لئے کچھ رہات ہوگی یا نہیں تمام پہلوں پر ہماری چرچہ جاری ہے بس لوٹنیک چھوڑے سے بریک کے بعد زی نیوز سب سے زیادہ خبریں سب سے کم برے جذبہ سوچ کا تو موضرک نیتی کی سمکشہ کے بعد آر بی آئی نے اعلان کیا ہے سی آر آر میں 0.25% کٹوٹی کا لیکن ریپو ریٹ اور ریورس ریپو ریٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے لہٰذا جو سیدھا امپیکٹ ڈالنے والی چیز ہے ای ایم آئی پر کہ آپ کی ایم آئی کا بوجھ کم ہوگا یا نہیں یہ جو سوال گھوم رہا تھا تمام لوگوں کے ذہن میں تو اس کا سیدھا سیدھا اتر یہ ہے کہ ایم آئی کا بوجھ فیلحال کم نہیں ہوگا کیونکہ ریپو ریٹ جو سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے اس مد میں اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے اس میں کوئی کٹوٹی نہیں کی گئی ہے فیلحال آر بی آئی کی طرف سے حالانکہ آر بی آئی کا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ سی آر آر میں جو اس میں کٹوٹی کی گئی ہے وہ ریپو ریٹ اور ریورس ریپو ریٹ میں بدلاؤ سے زیادہ اثر دار ہے ایسی امید آر بی آئی کو ہے کہ اس کا اثر زیادہ دیکھنے کو ملے گا اور سی آر آر میں اس کٹوٹی کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سترہ ہزار کروڑ روپے مارکٹ میں آئیں گے سسٹم میں آئیں گے جس سے کہ ارث ورثہ کی رفتار بڑھے گی ہمارے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں بلون جین جی اور انیل چوپڑا جی انیل جی یہاں پر آخری سوال آپ سے یہ ہے کب تک آپ کو لگتا ہے امید اس انسان کو مل سکتی ہے جس نے بینک سے کرز لے رکھا ہے اور جو لگاتار بیارز دریں بڑھنے سے پریشان ہے اس کی ایمائی کب تک گھٹنے کی امید آپ کو لگتی ہے دیکھئے ایمائی انہی کی بڑھے گی جنہوں نے فلوٹنگ ریٹ پر لون لے رکھا ہوگا کیونکہ کچھ سال پہلے جب انٹریسٹ ریٹس کم تھے اس طوران اگر کسی نے ہاؤسنگ لون لیا ہے یا کار کے لیے لون لیا ہے کرز اٹھایا ہے اور اگر فکس ریٹ پر اٹھایا ہے تو اس کے ایمائی نہیں بڑی ہے لیکن اگر کچھ لوگوں نے یہ سوچ کے کہ شاید انٹریسٹ ریٹس کم ہو جائے ان کی ایمائی کم ہو جائے اس کے چلتے ہیں انہوں نے اگر فلوٹنگ ریٹس میں اگر لون لیے ہیں تب دیفنیٹلی ان کو اب تھوڑا زیادہ بیاج بھرنا پڑ رہا ہوگا یا ان کی ایمائی بڑھ گئی ہوگی اور آگے جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں بتایا ہے کہ جیسے ہی ربیائی کو یہ وشواس آئے گا کہ اب انفلیشن تھوڑا کابو میں آگیا ہے اور اب ہم انٹریسٹ ریٹس کم کر سکتے ہیں جس کی اندیشہ ہمیں کم سے کم تین سے چار مینے ہی جار کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد ہی کچھ ایمائی میں رہت کی امید کر سکتے ہیں لیکن جیسے کہ ہم میشہ سے بولتے آ رہے ہیں کہ ایز ای فینانشل پلانر ہماری صلاح یہ رہتی ہے کہ جب بھی آپ ادھار لیں تو اپنی چادر دیکھ کے ہی اپنے پیار پسارے ہیں اور اپنے بجٹ کو خراب مت کریں اتنا ہی ایمائی رکھیں جتنے کہ آپ کنونینٹلی دے سکتے ہو چاہے اس میں تھوڑی سی بڑوتری بھی ہو جائے اس کا آپ کو پرویزن لے کے چلنا چاہیے لیکن جن کا بجر گڑھ بڑھا گیا ہے ان کو ابھی کچھ مہینے اور انجار کرنی پڑے گی اور ان کو اپنے لائف سٹائل میں بدلاؤ کرنا پڑے گا اپنے کنجمپشن پیٹرنز کو چین کرنا پڑے گا اور اپنے سیونگز کو نہ سکریفائز کر کے اپنے انجوائیمنٹ کو اور اپنے کھرچوں کو کم کرنا پڑے گا بلون جی آخری سوال آپ سے جو نرنے جو فیصلے سرکار نے پچھلے دنوں لیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور جو آر بیائی نے آج سنکیت دیئے ہیں اس کے مدنظر کیا لگتا ہے آپ کو جو ارثوستہ میں ایک سستیا کہیں کہ جو سٹیگنیشن کی ستھی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ آنے والے مہینوں میں اب ہٹ سکتی ہے ہاں جیسے بھی جیسے ایمپورٹ کوسٹ کوسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی فسکل ڈیپیسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے سنٹیمنٹ سودھر جائے گا سنٹیمنٹ سودھر گیا تو سنٹیمنٹ کا بھی اثر پڑتا ہے ایکنومی پہ تو میرے کو لگتا ہے ایکنومی تھوڑا بڑھیا پاپ فرم کرے گی اور جیسے مارچ کی تیمائی کے مقابلے جون کی تیمائی میں بھلے 0.02% کا ہی بڑھا بے جھاپا ہویا ہے پر جی ڈی پی بڑھی ہے تو میرے کو لگتا ہے آگے نمبر اور اچھے آئیں گے اور میرے کو مرے کو لگتا ہے ایم ای کے پرسنے پر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا جیسے پچھلے ویک ایکسس بینک ایس ڈی اپ سی آئی سی بینک نے اپنی ایپ ڈی ریٹ کم کی ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ جیسے آگے جب اپنی بیس ریٹ ڈیکلیر کریں گے تو بیس ریٹ میں تھوڑی کم ہی آ سکتی ہے کیونکہ بیس ریٹ کم ہو جائے گی تو جیسے جو فلوٹنگ ریٹ والے ہیں ان کو تھوڑا بہت مارجینال فرق جرور مل سکتا ہے بھلے بینکوں کا انڈیپینڈنٹ ماملہ ہے یہ ہر بینک کا انڈیپینڈنٹ ماملہ ہے ہاں پر بینک چیزو بیس ریٹ بیس ریٹ جو فلوٹنگ ریٹ ہے وہ بیس آج کی تاریخ میں جو لونز ہے وہ بیس ریٹ سے لینٹ ہے وہ پرائیم لینڈنگ ریٹ والا جمانہ نہیں رہا ہے تو بیس ریٹ بیسیکلی بینک کی کسٹ اپ ڈیپوزیٹ پر رہتی ہے تو جیسے ڈیپوزیٹ کی ریٹ کم کریے انہوں نے تو ان کی کسٹ اپ ڈیپوزیٹ کم ہو جائے گی تو میرے کو لگتا ہے بینک کے پاس میں تھوڑا سا روم رہے گا یہ انٹرس ریٹ کم کرنے گا بہت بہت شکریہ بلون جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے اور ساتھ ہی ہم شکریہ آدھا کریں گے انیل جوپڑا جی کا جو لگاتار ہمارے ساتھ اس چرچہ میں بنے رہے تو فلحال بھلے ہی راحت نہ ملی ہو ایمائی کا بوجھ کم نہ ہوا ہو لیکن امیدیں آپ کو نہیں چھوڑنی چاہیے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں تصویر کچھ بدلے نہ کیول آپ کی جیب کی بلکہ پورے دیش کی اردھ وستہ کی بھی فلحال وقتوں کے ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد بھی خبریں جاری ہیں